سب سے پہلے تو ہم ان سینکوں کو اور ان کھلاڑیوں کو سلوٹ کرنا جاہیں گے جنہوں نے اس دیس کو بچانے کے لیے اپنے اوارڈ جو انہوں نے کتنی کتنی مرد سے جان پہ کھیل کے جو انہوں نے پرابط کیے ہیں ان کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ان سینکوں کا اور ان کھلاڑیوں کا ہم سلوٹ کرنا چاہیں گے ان کا دھنیواد کرنا چاہیں گے اور دوسرا آپ کی پریس کے مادم سے ہم یہ سمجھانا چاہیں گے سرکار کو کہ اس کا مطلب یہ نکرتا ہے کہ جو دیس کے سینک ہیں دیس کے سپاہی ہیں دیس کی سیوہ کرنے والے جو لوگ ہیں یا دیس کو نام روشن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس اندولن کو سمرتن دے رہے ہیں اور یہ سرکار کے سرکار اس کو خطرے کی گھنٹی سمجھے کیونکہ جو پولیس ہے سینک ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ اپنے بھائیوں کے درد میں اپنے پریواروں کے درد میں اس اندولن میں جتنا ان سے بند پڑنا اتنا صحیح ہوگی دینے کے لیے وہ تیار ہوگی ہیں تو یہ سرکار کے لیے ایک طرح سے کترے کی گھنٹی ہے اور دوسرا سرکار کو چیت جانا چاہیے کیونکہ دیسوں کی سرکار ہیں دوسرے دیسوں کی سرکار ہیں کناڑا کے پردان منطری تک جو ہے وہ کسانوں پہ جو اتیاچار ہوئے ہیں ان کے لیے وہ دکھ پرکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک طرح سے ان کو بھی چوٹ پہنچی ہے کہ جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا لٹ ورسائے انہوں نے ہمارے سر پارے انہوں نے پانی کے بھوارے مارے انہوں نے آنسو گہستے گوڑے چھوڑے ایکسپائر ہوئے گوڑے چھوڑے انہوں نے پرچے درج کیے وہ ایک اتیاچار انہوں نے کہا ہے اور ہم سرکار کو یہ بھی چتاوانی دینا چاہتے ہیں کہ اگر سرکار نے ہماری جلدی بات نہ مانی کیونکہ تینوں عدیہ دیس سے کم اور ایم ایس پی کا قانون گارنٹی قانون بنانے سے کم یہ کوئی اس سے کم پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ آج کی بھی میٹنگ میں تیہ ہوا ہے اگر سرکار نے ان باتوں کو جلدی نہ مانا تو ہو سکتا ہے کل کوئی ہمیں اور قدم اڑھانا پڑے اور سرکار کو اور ہمارے اتیاچار کرنے پڑے ان سب کو بھی ہم سہیں گے جس سے سرکار کو اور سرکار کے لیے قطرہ پڑھ سکتا ہے تو کسی چیتاونی کے ساتھ کے سرکار کو جو ہے کل ہم پریس کانفرنس نہیں کر سکے کیونکہ کل ہمارا میٹنگ تھا سینٹر گورنمنٹ سے اس کی بھی بات کروں گا میں اور آج ہم نے اپنا میٹنگ کیا پہلے اور اس کے بعد ہم نے بھارت کے کسان سگٹنوں کا ایک جوائنٹ میٹنگ کیا ہے جس میں ابھی ہم اٹھ کر آ رہے ہیں سو پہلے میٹنگ کے بارے میں جو کل کنڈر سرکار سے ہوا اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کنڈر سرکار نے پہلے انویٹیشن دیا ہمارے پنجاب کے کسان سگٹنوں کو ہم نے اس کا جو انویٹیشن تھا اس انویٹیشن کو اس لیے پہلے ٹھکرایا کہ یہ انویٹیشن میں ہمارا جو سنجکت کسان مورچہ ہے اس کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی بلایا جائے چار نمائندے ہمارے پنجاب کے باہر سوکے تھے وہ چار نمائندوں کو بھی بلایا جائے تب شروع میں ہی ہمیں اپتانا چاہتا ہوں اس میں شیفت مارکسکا جی آنین مولا جی گرنام شیفت مونی جو بھریانہ کے ہیں ان کو بلایا اور چوتھے تھے یوگندر یادو جی یوگندر یادو جی کا جب نام دیا ہم نے تو گورنمنٹ نے اتراز کیا اتراز کیا کیا کہ وہ پولٹیکل آدمی ہے ان کو کسانوں کا کیا پتا کسانوں کی میٹنگ میں کیوں آئیں گے ڈیریکٹری ہائر ملکے اتھارٹیز نے بات کیا کسانوں سے اور یہ جو کیا یہ جائے کسان اندولن کے لیتا ہے یہ آل انڈیا کسان سنگھرش کوارڈینیشن کمیٹی میں ہیں ورکنگ گروپ میں ہیں پھر ہم نے یوگندر جی سے بات کیا انہوں نے کہا کہ براوڈر کسان سنگھرش کے لیے آئیے براوڈر کسان سنگھرش کے لیے سنگھرش کی کوارڈینیشن کے لیے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ جائیے اور باتچیت کیجئے یہ اس کی میں بھرسنا کرتا ہوں پہلے کہ اندر سرکار کی کہ انہوں نے ہمارے ایک نیتا کو جو سنیوکت کسان مورچہ کے ہیں ان کو بھائی نیم بولا کہ ان کو ہم اس نیوتے میں نہیں بلائیں گے دوسرا ہم کامیاب ہوئے ہمارے سنیوکت کسان مورچے گرنام سنگھ جی بیٹھے ہیں ککا جی بیٹھے ہیں ان کو بلانا پڑا ان کو ہنندہ کو بلانا پڑا اور ہم کل سرکار کی یہ جو ایک کوشش تھی ساجش تھی کہ یہ پنجاب کے سنگچنوں کا یا پنجاب کے لوگوں کا ہی سنگرش ہے اس کو ہم خراب آئے اور یہ ایک دیش کے کسانوں کے اندولن کے روپ میں دیش کے اندولن کے روپ میں ہم سرکار کے سامنے پیش ہوئے اگلی بات ہم میٹنگ میں گئے میٹنگ میں ہم نے دیکھا جا کے کہ کسانوں نے جیسے پہلی بات ہوئی اس کے بعد بھی ہم کو لگے کہ چھوٹی کمیٹی بناؤ ترکانے کی بات آپ قانونوں کے بارے میں ہر سیکشن اس کے بارے میں بات کرو لمبی ڈسکشن کرو ایک جلدی چھوٹی کمیٹی کرے گی اس میں ہم کو لگا ہے کہ جہاں پہلے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی اسی طرح اس کو ترکانے کی کوشش بھی کیسے کام میں یا اس کے بعد جب ہم بیٹھک کر کے آئے تو بیٹھک کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا جا دیکھا ہوگا کہ بعد میں ہمارے ایک دوست سنگٹھن ہمارا ایک تم سولیڈارٹی والا سنگٹھن جو ہے ان کو بھی بات چیت میں بلا لیا بی کے یو جو ٹکیٹھ کی لیڈرشپ نے ہے انہوں نے بولا ان کو جا کے سرکار کو ٹکیٹھین نے اور ان کی ٹیم نے کہ جیسے وہ سمیرش کرنے والے لوگ کریں گے کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ سنگٹھنوں کو آپس میں ڈوائیڈ کر دیا جائے ڈیوییٹ کر دیا جائے پاڑ دیا جائے جس کی جو ساجش کو کل ہم نے اچھی طرح سے ناکام کیا اگلی بات ہم نے بلکل سپشٹ کہا کہ ہم چھوٹی کمیٹی نہیں بنائیں گے جو لگاتار بات کرے گی اور آج پنجاب کے سکٹنوں نے ایک جو ٹھوکے یونینی مسئلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تین قانون کے اوپر ہمارے پاس وہ سب ہے ایویڈن بلکہ ہم سب اس چیزوں کو جو سیکشن وائز وہ مانگتے ہیں ہم دیں گے ان کو لکھ کر لیکن ایک ایک پوائنٹ کے نیچے ہم لکھیں گے اس لیے ہم ان کو رپیل کرنا چاہیے لکش ہے تین کالے قانون ادھیہ دیس یہ تین کالے قانون کا ہم اس پر سرکار کو کر چکے ہیں یہ تین ادھیہ دیس نہیں یہ دیس کے کسانوں کی موت کا فرمان ہے اس کو سرکار کو باپس لینا پڑے گا اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں ہم کو دینا پڑے گی ہم کبر کر چکے ہیں حملہ چاہے جیسا ہو ہاتھ ہمارا نہیں اٹھے گا اس بھوناؤں کے ساتھ میں ہم لوگ اپنا اندولن چلا رہے ہیں دیس کے انپرانتوں سے ہمارے ساتھی جو کسان نیتا ہے وہ یہاں موجود ہیں اڑیسہ سے ہیں بیہار سے ہیں منگال سے ہیں کرلہ سے ہیں کرناٹک میں ہمارے ساتھی گرفتار ہیں پورے دیس کے لوگیں ہا رہے ہیں اور جن سمرتھن بڑا بیعاپک میں رہا ہے تمام سپریم کورٹ کے وکیل اسٹیٹ بارکنسل راجت اور تمام سہکاری چیمبر آف کامر سبھی لوگوں نے ہم کو پتر بھیجے ہیں اور اپنا سمرتھن دیا ہے اس دھرنے پر بھی لنگل سے اور تمام سماتھ سے بھی سنگٹنوں سے کابھی سیوائیں ہم لوگ کو دی جا رہی ہیں ہم ان کے بہت بہت آبادی ہیں اور اسی پرکار کی سیوائیں دیتے رہیں گے میڈیا سے کیول ایک بات ہے کہ جو نوجوان جواب دے لوگوں کے ساتھ میں دیا بارتہ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی باہر کا ویکتی اگر کسی پرکار کی آپ کے ساتھ عبادتہ کرتا ہے اس کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتے ہیں بار بار چھما مانگتے ہیں کیونکہ بہت بڑا جنسہ لاو ہے ایک کے بعد ایک شڑکیں ہم دلی کی جام کرنے کی بھی یوجنہ بنا رہے ہیں اور ہم دلی کو چاروں طرف سے پوری طرح جام کر دیں گے اگر ہمارے یہ تین کالے قانون جو سرکار نے لاغو کیے ہیں ان کو اگر وہ نرست نہیں کرتے ہیں بندو کل جو چرچہ ہوئی ہے وہ چرچہ اس لیے نہیں کہ ہم بندوار چرچہ کریں گے ان سے کی تین کالے قانونوں میں پہلے ادھیا دیس میں چار باتیں ہمارے خلاف ہیں دوسرے میں پانچ باتیں خلاف ہیں تیسرے میں تین باتیں خلاف ہیں سرکار اور پردھان منطری جی خاص طور سے مودی جی مجھے آشری ہے کہ دیس کے پردھان منطری پت پر بیٹھے ویکتی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت فائدے کا کام ہے یہ بہت فائدے کا ادھیا دیش ہے یہی بہت سا دکاری بول رہے ہیں یہی بہت سا جو منطری ہیں وہ بول رہے ہیں ہم ان سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ اب ایک بھی بات بتا دو کہ اس میں فائدے کی چیز کیا ہے کیا دیس کے اسی کڑور کسان کیا دیس کے تمام بدھی جی بھی کیا اس دیس کے تمام ارتساشتری یہ سب کے سب انپڑ ہے یا ان کو سمجھ نہیں ہے کیول سمجھ پردھان منطری جی کو ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ہماری چرچہ اس بات کی ہوئی کہ جو ابھی تک آپ لگاتار پالیامینٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں ہم بندو بار آپ کو جواب دیں گے کہ ایک ادھیا دیش میں کیا دکت ہے دوسرے میں کیا اور تیسرے میں کیا ہے اگر وہ ہماری باتوں کو نہیں گوھر کرتے ہیں یا ان پر کوئی فرمان جالی نہیں کرتے ہیں تو ہماری موٹی موٹی رائے ہیں کہ آپ ایک دن کا پالیامینٹ چتر کئی بار بلایا گیا ہے ادھیا دیش کے بارے میں بتا دیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ ادھیا دیش کسانوں کے لیے نہیں بلایا جاتا کوئی ایسی امرجنسی نہیں لگی تھی کہ آپ ادھیا دیش بلا کر تین ادھیا دیش کو جاری کرتے ہیں اور راج صاحب ہمیں بگر بوٹنگ کے آپ نے اس کو پاس کرا دیا دونمتی سے پاس ہو گیا اور تینوں کالے کانون کے لیے ایک دن کی پالیامینٹ ان کو بلانا پڑے گا اور جب تک پالیامینٹ بلا کر یہ تینوں کالے کانونوں کو وہ نرست نہیں کرتے ہیں تب تک کی اندولن چاہے ایک سال لگ جائے چھے مہنے لگ جائے اندولن جاری رہے گا چاہتے ہیں یہ ساتھ جا دس پیج کا ہم ان کو لکھ کر بھی دیں گے سرکار کی مرضی ہے کہ ہماری مانے اگر نہیں مانے گی تو یہ اندولن جو ان کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا اندولن ایسے ہی جاری رہے گا سرکار کچھ قانونوں کے ایکسپرٹ بولتے ہیں کہ جو قانون پاس ہو گئے ان کو رد کرنے کے لیے پارلیمنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کیندر گورنمنٹ سپیشل پارلیمنٹ سیشن بلا کے ان تین قانونوں کو رپیل کرے رد کرے سو یہ جو یہ جو کل ان کا تھا کل کو پھر ان کا نیوتا ہے کل ہمیں ان کو ان کے پوائنٹ وائز جو قانون ہے ان کو رد کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس ریسننگ ہے وہ ہم ان کو بتائیں گے اس میں جیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمارے پاس ریٹن ہے ریٹن دے دیں گے لگاتا اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا اگر آپ ڈسکرشن کرنا چاہتے ہو دن دات بیٹھو دو دن بیٹھو تین دن بیٹھو چار دن بیٹھو لیکن اس بیٹھنے کے ساتھ ہمارا سنگھرش جو ہے ٹیکری بورڈر میں یہاں یہ جاری رہے گا اور ہم یہ بتانے آپ کو کہ یہی جاری نہیں رہے گا یہ پورے دیش میں فیل جائے گا اور باقی جو بورڈر ہیں دلی کے وہ بھی سیل ہو جائیں گے اور چوکنگ آف دلی ہے زیادہ زیادہ ہو جائے گی اس کے آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سنگھٹنوں نے کیرلا سے لے کے یوپی تک ادھر راجستان سے لے کر اوڈیسہ تک سب جو پرانتوں کے لوگ ہیں آئے ہوئے انہوں نے ایک جوائنٹ میٹنگ کیا ہے اور اس جوائنٹ میٹنگ میں سب نے کہا ہے کہ ہم یہ جو سنگھٹ کسان مورچہ ہے اس کے بینر اور اس کی لیڈرشپ میں اس سنگھٹنوں کو آگے لے کے جائیں گے اور آگے لے کے جانے سے جو تیہ ہوا ہے وہاں کہ یہ سنگھٹ کسان مورچہ اب پورے جو کل تک پنجاب کے سنگھٹنوں کو انوائٹ کرتے تھے انہوں نے فائنل کیا ہے کہ اب دیش کے سنگھٹنوں کے ریپریزنٹیٹ بھی اس جو بات چیت ہے اس میں جائیں گے یہ ہے کہ اس میٹنگ کے ساتھ آج ٹکیت جی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ابھی بھی چلے گی اور ٹکیت جی نے بولا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو کہو گے کروں گے جو فیصلہ دو گے ہم اسی کو امپریمنٹ کریں گے اور ایک ساتھ مٹ کے سنگرش کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جو آج ہم نے کیا ہے اس میں دو امپورٹنٹ بات ہم نے بولا ہے ایک تو کل تیم تاریخ ہے بھوپال گیس ٹیلٹی ہوا تھا کل کو ہم کارپریٹ خاص کار انڈانی امبانی کارپریٹ پورے اس کے بروض میں ایک کال دے رہے کہ پورے دیش میں ملایا جائے اس کو اور پانچ تاریخ کو پورے دیش میں موڈی گورنمنٹ اور ریلائنس اور امبانی امبانی اور اڈانی کارپریٹ وشیش کر اور پورے کارپریٹ جو گھوسیز ہیں ان کے خلاف میں پورے دیش میں کال جاری کرتے ہوئی اور آس اس میں ہم نے سات تاریخ کو ہم بھی اسپورٹ کر پانچ کو ہم نے کال دیا ہے پورا دیش میں ہتلا دہن کرنے موڈی گورنمنٹ امبانی اڈانی کارپریٹ ہوسیز اور ادر کارپریٹ ہوسیز کے خلاف دو قانون کو رد کروانے کے لیے تین قانون کو رد کروانے کے لیے اور پورے دیش میں کسانوں کی سالی بنانے کے لیے پورے دیش میں کسان ریلی نکالیں گے دھرنا دیں گے پورا میٹنگ کریں گے اور کتلا دائن کریں گے موڈی گورنمنٹ کا اور کارپریٹ ہوسیز کا اور فائنلی سات تاریخ کو آپ کو پتا ہوگا کہ دیش کے جوانوں نے دیش کے جو آرٹیسٹ ہیں پلیئرز نے جو بھی ریوارڈ ملے ہیں ان کو سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کال دیا ہے کہ ہم پورے ریوارڈ جو گورنمنٹ کو واپس کریں گے ہم انہوں ان کے ساتھ دنیا واد کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ جو بھی پورے دیش میں اور جن کو نیشنل آوارڈ ملے ہیں ایک مومنٹ کے روپے لوگ ان آوارڈ کو واپس کریں اور کسانوں کے ساتھ اپنی سولیڈی جہار کریں دھنی واد اب